اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے اس کو نوڈیفکیشن آل پر کر ڈیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو دکھوں سے پریشانیوں سے ہمیشہ دور رکھے آمین سماؤین میں اور میری فیملی بھی اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکرائے خوش و خورم زندگی گزار رہے ہیں میں ہوں ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ساجد علی فیملی ویلوگ آج کے اس ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز آج کا ویلوگ پورا دیکھئے گا بہت مزدار ویلوگ ہونے والا ہے آج کا فلحال ابھی ہم لوگ کچن میں ہیں اور بیگم صاحبہ اس وقت سیلڈ کاٹ رہی ہیں ہاں جی بیک گراؤنڈ میوزک جلدی سے شروع ہو جاتا ہے کیرہ مانگ رہی ہے بیکم صاحبہ اس وقت سیلڈ کاٹ رہی ہیں سیلڈ کی کٹنگ کر رہی ہیں آج بہت ہی مزدار سالن بینڈی بنی بھی ہے اور ہم لوگ لے کے آئے ہیں کیونکہ ابھی میں بچوں کو سکول سے لے کے آئے ہوں تو میں آتے ہوئے لے تو میں ان کو جیسے ہی لا رہا تھا تو لسی لسی تو یہاں نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں شڑمبے اور یہ دیکھیں میرا کٹ لگا ہے میں ٹوماتر کازری تھی میرا ہاں کٹ گیا کیا ہو گیا اس کو بتا رہی ہے اس پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور نہ سکول میں بھی میرا کھون لکھلا بہت ہی بتا رہی ہے آپ لوگوں کو کتنے ظالم لوگ ہیں نہیں ظالم نہیں ہے تو خیر یہ جی چھڑمبے لے کے آئے ہیں بزار سے سنننن بے بہت مہنگی ہوگئے ہیں ایک سو بی سو بے کی بوطل ملی ہے سوا ترل ٹر والی ہے ایک سو بی سو بے کی سننن بے بہت زبادست قسم کیے لسی آپ کہہ لیں لسی ہوتی ہے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور اس کو پی کے جو نید آتی ہے اس کو دیسی شراب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پی کے بہت زباز نید آتی ہے دوپیر بہت پی ہے بہت سو جائیں یہ لائیں ہم لوگ لسی اور بنی بھی ہے بھنڈی بھنڈی بھی دیتا ہے تو یہ ہو رہی ہے کٹنگ میری بیگم صاحبہ سیلیٹ کٹنگ کر رہی ہے ہاتھ تو کٹ گیا وہ تو رو رہی ہے اس وقت سے ہاتھ کٹ گیا میرا تو یہ ہے ہماری بھنڈی 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 ہے نٹینڈا ہے جان بہت شرمندہ ہے بھیکم صاحبہ کیا حال ہے آپ کے بیٹی سکور سے آپ کا کیا حال ہے کس چیز سے لکھ لکھ کے انتاظے کرو لکھ لکھ کے ہاتھ تھک گئے ہیں اے 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 میں گیوے کھلتی ہوں محمد سے بابا سے پوچھنے میں گیوے کھیلتی ہوں آپ نے کھیلتی ہی پہلے پہلے کھیلتی نہیں آپ کی بات ہو رہی ہے آپ کی بات آپ سکورٹ ہوئی ہے نا پوچھ رہی ہوں کہ پہلے پہلے کب پوچھ رہی ہیں کھلنے سے ہاتھ نہیں تھکتے کھلنے سے ہاتھ نہیں تھکتے لکھنے سے تھک جاتے ہیں کھلنے سے کھلنے سے پکڑتے ہیں زور لگانا پڑتے ہیں اور پھر لگنا پڑتا ہے اور ہاتھوں سے گیم کھیل نہیں پڑتے ہیں اس کا کچھ نہیں ڈیک گراؤنڈ میوزک چلو جلدی جلدی گیار کرو تندور سے روٹی لے کے آئے وہ تھنڈی ہو جائے گی چلی جاؤ درمیوں میں کھانے کے ساتھ سیلڈ بہت لازمی ہے سیلڈ میں کھیرہ ٹماٹر پیاز یہ تیروں چیزیں میں حمدان اور حمدان کی ماما بہت شہر سے کھا تھے مومنہ کو پیاز سے مسکتا ہے میں پیاز سے مسکتا ہے ہمیں تو پیاز سے مسکتا ہے میں مجھے پیاز نسی دیں نشی شرمبے شرمبے شڑمبے کی طرح دیئے شڑمبے اس کو کہتے ہیں شڑمبے کودینہ ڈالاوا ہے خوشک کودینہ یہ شڑمبے کس کس نے پیئے کمنٹس کر کے ضرور بتانا مازدار کنڈے نئی ہے کنڈے ہوتا مزہ آجاتا نور میں بھی ایک نسی ملتی ہے وہ اس کو چٹی کی نسی کرنے وہ کیسی ہوتی ہے ہاں 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 ناظرین امید کرتے ہیں آپ لوگ خوش ہوں گے مسے میں ہوں گے آج ہم آپ کو مینگو مل شیک بنانا سکھائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی آج ہم بنائیں گے مینگو مل شیک ہماری ویڈیوز دیکھ پہ جائیں ہماری چینل کو سبسکرائب پہ اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہے جوسر بلینڈر جس کو کہتے ہیں اس سے ہم بنائیں گے مل شیک جوسر کی تار پہلے لگانے پڑتی ہے سوچ میں یہ لازمی ہے اگر یہ آپ نہیں لگائیں گے تو بلینڈر نہیں چلی گا یہ ہم نے لگا دی آن کر دیا سب سے پہلے ہمیں مینگو لینے پڑیں گے مینگو ہم نے فریز کیے ہوئے ہیں تو ہم فریز کی شکل میں رہے رہے ہیں یہ مینگو ڈال دیئے اس کے بعد اس میں دوب ڈالیں گے اور تھوڑی سی کریم بھی ہے اس کے بعد تھوڑا اور دوب ڈالیں گے شکر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ لینا چاہیں شکر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شکر اپنے ٹیسٹ ماشین چلا دیں ہاں جی تو ویڈیو کے درمیان میں بھی میں نے آپ کو بتایا کل میری بیگم نے میرے ساتھ بلکل اچھا نہیں کیا بہت برا سلوک کیا کل میرے ساتھ اتنا برا اتنا برا کہ میں تو بس کیا بتاؤں تو اب پوچھیں گے کہ کیا کیا بھائی کیا ہے یہ کہ کل آفس جب میں گیا ناشتہ کرکے گیا تھا تو جب میں دوپہر کو آیا ہوں میری بیگم نے مجھے دوپہر کو کھانا نہیں کھلائے اس کے بعد رات کو بھی مجھے کھانا نہیں دیا یعنی کہ کل مجھے دوپہر اور رات کو کھانا کھلائے ہی نہیں اتنا ظلم کیا ہے مجھ پہا مجھ پہا ظلم آگیا ان سے ذرا پوچھیں کہ اس طرح کوئی کرتا ہے کھانا ہی نہ دیں نہ دوپہر کو کھانا دیا نہ رات کو کھانا دیا کیوں نہیں دیا چاہیے بتائیں جب کھانا نہیں دیا اب آیا کب تھا آیا تو جب بھی تھا لیکن آپ نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلائیا اچھا دوپہر کو نہیں کھلائیا رات کو بھی نہیں دیا نہ یہ دوپہر کو کھانا دیا نہ یہ دوپہر کو کھانا دیا نہیں گھر میں نہیں تھا لیکن جب میں آگیا گھر آگیا آفیس سے جب میں گھر آیا ہوں تو آپ اس وقت پوچھا تھا کہ آپ کھانا کھانا ہے آپ نے کہا نہیں کھانا نہیں کھانا موہرم بہت ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کھلائیا ہے کیوں نہیں ہم نے ہاتھوں سے کھلایا نہیں ہی 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 میرے سرتاج آپ کھانا کرے ہیں آپ کھانا کریں یہ کھانا نہیں اچھا دوپہر کو جھلو کھلایا رات کو کیوں نہیں کھلایا یار گھر تو آیا کھنا ہر رات شاہدہ بارہ بج آئے تھے میں نے انتظار میں تھی جب آئے گی کھانا پوچھ کے اپنے سونوں کہ لاہر پھنی پھنی نہیں پوچھا میں نے کھانا کھانا کھا لیا کھانا کھا کے ہے تھے یہ نہیں ہے دوپہر کو بھی کھانا کھایا تھا وہ تو میں نے چلے آفس میں کھایا تھا تو پہر کو آفس میں کھا لیا تھا کل جنہ میں تو اس کے چلا گیا تھا پچھلے ویلوگ آپ دیکھتی چکے کھانا میں نے وہاں کھایا تھا لیکن انہوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا دوپیر کھانا نہیں کھلایا رات کو بھی کھانا نہیں کھلایا آج دوپیر کو میں کھانا کھایا ہے چھتیس گھنٹے بعد دھر میں وہ بھی آج گھر میں تو ایسا کرتی ہیں بلکل اچھا سا لوگ نہیں کر رہی میرے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں مجھ پر ظلم ہو رہے ہیں دنیا والو مجھے ظلم سے بچا لو میں ظلم کر رہی ہیں جی ہاں بلکل صحیح جیتا جب بھی آپ آئے ہیں کھانا کھا کے وہاں زبردستی صحیح زبردستی زبردستی تھوڑی کر رہی ہے لیکن اب بس آپ بولے یہ سرداج نے کھائے زبردستی نا زبردستی نہیں کھانا مجھے آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ کرتے ہیں انڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا نئے دیکھنے والے کانڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے اس کو نوٹفیکشن آل پہ کر لیجئے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہ لائک کمنٹس شیئر ضرور کیا کیجئے کیونکہ آپ کے ایک لائک کرنے سے ہماری بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے تو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے مجھے میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملیں گے انشاءاللہ او تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ ایک شورٹ بریک کے بعد اللہ حافظ موسیقی موسیقی